تمام انبیاء کے اوپر ہمارا ایمان ہے سب کو اللہ نے بڑے مقام دیئے ہیں تو نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے مراد آپ کی شان کو واضح کر کے بیان کرنا ہے کسی کی نفی یا کمی قطعاً مراد نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدے سے عزت عطا فرمائی حکم ہوا اس جدو لآدم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا فسا جدہ سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس وہ ایک آکڑ خان کھڑا ہو گیا تھا اس کی ہم بات نہیں کر رہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا یہ بڑی مقام کی اور بڑی عزت کی بات ہے لیکن یہ ایک ہی دفعہ ہوا اور وقتی طور پہ تھا اس کے بعد دوبارہ ایسا نہ ہوا اس کے بل مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت اور عظمت ملی وہ کیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایواللذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں اے ایمان واللہ تم بھی کرو اب یہ جو عزت اور عزمت ہے یہ اس سے زیادہ ہے اور یہ مستقل چل رہی ہے قیامت تک چلے گی اور اس کے بعد جنت میں بھی چلے گی بقول امام راضی ایک عجیب نکتہ بیان کرتے ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے انہیں پہلے سلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اوکا ما قال علیہ السلام سب سے پہلے میرے نور کو بنایا گیا سب سے پہلے اور وہ نور حضر آدم علیہ السلام کے اندر رکھا گیا اور پھر یہ آگے نیچے چلتا 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 نبی علیہ السلام کے والد ماجد حضر عبداللہ تک آیا پھر وہاں سے بی بی فاطمہ اور پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تو نور مجسم ہیں امام راضی رحمت العلیہ فرماتے ہیں کہ اصل کے اندر آدم علیہ السلام کے اندر نور محمدی رکھ دیا گیا تھا تو یہ تعظیم اس نور محمدی کی تھی یہ ان کا ایک نکتہ ہے جو بہرحال خوبصورت ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حجرِ اسبت عطا فرمایا یہ جنت کا ایک پتھر ہے بڑی عزمت شان والا ہے لیکن چھوٹا سا ہے سائز کے حساب سے دیکھیں تو چھوٹا سا ہے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا عطا فرمایا پورا ریاض الجنہ عطا فرما دیا درجہ نہ لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں فرمایا تو ادھر ایک پتھر ملا یہاں ایک زمین کا ٹکڑا مل گیا یہاں ایک بات اور بھی بڑی عجیب ہے اصل میں آج عاشقانہ گفتگو ہے تو اس میں ایک بڑی عاشقانہ بات سن لیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے میمبر کے درمیان کا جو حصہ ہے نا یہ ہے ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو دیکھیں مسجد نفی شریف میں ان حجرات سے لے کے میمبر تک کہت اس میں تو ساری امت متفق ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے جمہور اسی کو کہتے ہیں اور ہم بھی اسی کو زیادہ سمجھتے ہیں مانتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک قول اور بھی ہے وہ غالباً امام شافی رحمت اللہ علیہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کا گھر تو مکہ میں اگر اس گھر کو مراد دے لیا جائے تو مکہ سے لے کے میمبر تک سارا ہی ریاض الجنہ لیکن بہرحال یہ ان کی ایک ذوق کی بات ہے ورنہ اسی کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے جو حجرہ عائشہ سے لے کے و حجرات سے لے کے وہاں تک ہے لیکن ایک ذوق کی بات تو ہے نا کہ فرمایا بیتی میرا گھر تو وہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے نا تو اس کو اگر مراد لیا جائے تو پھر ذیراز الجنہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا بہرحال یہ محبت کی باتیں ہیں جی حضر آدم علیہ السلام کو شیطان نے بھیکایا حتیٰ کہ کپڑے بھی اتروائے اور جنہ سے بھی نکلوایا قرآن میں ینزی عنہما لباسہما اور قرآن کے اندر ہے کہ نکلوا دیا تو شیطان نے حضر آدم علیہ السلام پر یہ بہکانے کا کام کیا محنت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان دا فرمایا تو مسلمان ہی ہو گیا اب وہ بہکاتا نہیں وہ تو مسلمان ہو چکا تو یہ بھی ایک فرق ہے حضر آدم علیہ السلام کی اہلیہ زوجہ محترمہ اما حوہ بڑے بقام کی خاتون ان سے ایک بھول ہو گئی جو شوہر کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنی اذا نبی علیہ السلام کی اہلیہ حضرت خدیجہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے مددگار بنی اور باقی تمام ازواج متحرات بھی مددگار بنی یہ بھی ایک فرق ہے اور آگے آئیے حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو تھے اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور اللہ رب العزت نے آپ کی پوری امت کو جو ایمان لانے والی تھی اس کو بچا لیا اسی بیاسی لوگ تھے جتنے بھی تھے کشتی میں آگئے سارے بچ گئے ایمان لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی مدینہ طیبہ میں مسجد اجابہ میں تین دعائیں مانگی تھی ان میں سے ایک دعا یہ تھی یا اللہ جس طرح پہلی قومیں پوری پوری طبع ہو گئیں اللہ میری امت کی حفاظت فرمانا ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی وجہ سے میری پوری امت کی طبع ہو جائے تو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرمائی اور غور کیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک موقع آ گیا تھا جب ساڑھے نو سو سال تبلیغ بھی ہو چکی اور اتنی تکلیفیں اٹھا چکے قوم مانتی نہیں تھی بڑے ہی ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے مانگا رب لا تذر علی الاؤض من الكافرین دیارا اللہ زمین کے اوپر کسی کافر کو زندہ ہی مت چھوڑ سب کو ملیا میٹ کر دے ختم کر دے یہ قرآن میں دعا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کی تباہی کی دعا مانگی گویا کہ بددعا ہو گئی ان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے غور کیجئے تائف کا سفر ہے مکہ والے بات نہیں مان رہے سوچا باہر نکلوں پیدل چل کے تائف گئے تائف والوں نے مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی بلکہ وہ پیچھے سے نوجوانوں کو لگا دیا پتھر برسائے پاؤں مبارک زخم جسم مبارک زخمی ہو گیا نالین مبارک جو تھے خون سے بھر گئے اس کیفیت میں پھر اللہ رب العزت کو بھی جلال آیا جبرائیل بھی آئے اور پہاڑوں کے فرشتے بھی آئے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے آپ حکم دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا کے ابھی ان کو ختم کر دیں فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی اولادیں بعد والے بعد میں ایمان قبول کر لیں اور ایسے ہی ہوا اہت کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے کسی صحابہ نے عرض کہا یا رسول اللہ ان کے لئے بدعائی کر دیجئے اتنی تکلیفیں آپ کو دیں حمزہ جیسے چچا آپ کے شہید ہو گئے کتنے صحابہ شہید ہو گئے فرمایا کہ میں بدعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا تو یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی حضرت نوح علیہ السلام کو جو شریعت ملی حرام اور حلال کا حکم اور تعلیم جو ملی وہ بالکل ابتدائی شکل میں ملی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی وہ انتہائی کامل شکل میں ملی اس کی مثال ایسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بہت ایک چادر ہی ہوتی ہے اس کو لپیٹ دیتے ہیں وہی اس کا لباس ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے مطابق لباس سلنے شروع ہوتے ہیں اس کو پہنائے جاتے ہیں پھر بڑا ہوتا چلے جاتا ہے پچھلے لباس اس کے لیے بیکار ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے جیسے وہ جوانی کی طرف جا رہا ہے لڑک پن سے جوانی کی طرف تو گزشتہ لباس اس کے لیے بے فائدہ ہوتے چلے جاتے ہیں پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جسم قض و قامت انسان کا ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے اب جو لباس بنتے ہیں وہ پھر بہت عرصہ چلتے ہیں تیس تیس بیس بیس سال لوگوں نے اپنی چیزیں استعمال کی تو وہ انسان کی ایک شکل آ جاتی ہے جہاں پہ وہ قائم ہو جاتا ہے تو شروع میں جو دین آیا شریعت آئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تو وہ مختلف چیزیں تھیں اور آگے آہستہ آہستہ شریعتیں آتی گئیں کتابیں آتی گئیں اور ترتیب بڑھتی گئی بنتی گئی حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ترتیب بنی وہ کامل بھی ہے اور قیامت تک کے لیے بھی ہے پہلے جتنی شریعتیں تھی نا وہ ان نبی تک رہیں یہ اگلی شریعت نے آکے پچھلی شریعت کو ختم کیا وقتی تھی بعض زمانوں میں کیا ہوتا تھا اگر ایک وقت میں زمین کے اوپر مختلف لاقوں میں کئی انبیاء ہیں تو وہاں الگ اور یہاں الگ معاملہ بھی مختلف موقع پر رہا لیکن اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت آگئی یہ قیامت تک کے لیے ہے اور کافت اللی ناس تمام انسانوں کے لیے تو وہ شریعت کی ابتدائی شکل اور یہ انتہائی اور کامل شکل ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے